کے طرح یہ ہے کہ دیکھیں انہیں سات لوگوں کو بیند کیا تھا ہم کیا ہم وہ پرمیسے سے مل کے اس کے بعد انہیں بیند کیا ہدایات لے کے ٹھیک ہے ہدایات یہ تھی کہ کسی منسٹر کو اپنے بیند نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اوپن لی کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں شاید اوپن لی نظر آ رہا تھا اگر وہ جو سات بندے بیند کر رہے تھے اگر وہ پارلیمانی پارٹی کیونکہ آپ سپیکر ہیں اب مجھے سب سے بڑا افسوس کیا ہوا کل سپیکر سب کہتے ہیں میرے پاس اختیار کیا ہے خدا کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنی اختیار ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں چلاتی وہ پارلیمنٹ کی کسٹورین آپ ہیں سب وزیراعظم انہیں ہدایات دے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں نا ان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ کسٹورین ہوتے ہیں ہوس ہوتے ہیں ان کا جماعت سے تعلق ہوتا ہے لیکن جب وہ آپ چیئر پہ ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو آپ کو ہوس چلانے کے لئے نیوٹرالیٹی کو رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں کو آپ کو ساتھ چلانا پڑتا ہے مطلب قدرتی طور پر تھوڑا سا کیونکہ حکومتی پارلیمنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو وزیراعظم ایک لسٹ بھیجیں کہ آپ نے ان کو فارغ کرنا اور ان کو نہیں کرنا آپ مشاورت نہیں کرتے تھے جب آپ رپٹی سپیکر تھے میں آپ کو ہلفن کہتا ہوں کہ پانچ سال جب میں رپٹی سپیکر تھا مجھے نہ کبھی پریزیڈنٹ نے زلداری صاحب نے نہ گرانی صاحب نے کبھی فون کیا اور نہ بتایا کہ آپ نے ہوس کو کس سارا چلانے یا کس کو کیا کرنا میں ہلفن کیا رہا ہوں جس قسم کا واپر ادبار لینا چاہے میں بالکل کہا رہا ہوں لیکن ایک وہ میں نہیں مانوں گا کہ پنجاب کا فیس جو ہے وہ صرف گالیاں ہیں پنجاب میں آپ نے بابا بولے شاہ کے فیسز ہیں بے شک بابا فرید کے فیسز ہیں محمد بش کے فیسز ہیں اس قسم کے لوگ کے فیسز اگر میں بولوں کہ پنجاب میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کی ہیں اور آپ بولیں کہ نہیں ہم نے یہ کلچر دینے یہ چیز نہیں ہے